ہیلو فرینز آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل نیسا گارننگ پر آج جو ٹاپک ہے وہ بانسائی بانسائی کی کیسے دیکھ بھل کی جائے بانسائی کیسے بنائی جائے یا بانسائی کی سچائی بانسائی کی رکھ رکھا یہ سب بارے میں چرچہ ہوگی بانسائی یہ کلہ ہے بڑے پیڑوں کو چھوٹا کرنے کی کلہ کو بانسائی کرتے ہیں یہ جیپنی کارٹ ہے جپان کے لوگوں میں اس کی شروعات پہلے کی تھی پھر دھیرے دھیرے یہ سبھی جگہوں میں پھیلا ہے بانسائی کا مطلب پھلدار اور پھولدار پیڑوں کو چھوٹے روپ میں لاکر اسے اپنی جرورتے اور سوک کو پوری کرنا اور اپنے آمدنی کا سادھن بنانا ہے یہ ایک نیم کا بانسائی ہے نیم ایک ہربل پلانٹ ہے اسے کئی جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے ہم یوج کرتے آ رہے ہیں نیم کا یوج انسان جانور یہاں تک پیڑ پودھا میں ہر جگہ جگہ پہ کی جاتی ہیں پیڑ کے ڈال کو کٹنگ کر کے بانسائی بنائی جاتی ہیں اور بیج سے نکلا ہوا پلانٹ سے بانسائی بنانے کا لکھی کچھ الگ ہوتا ہے ہاں اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے بانسائی کا کوئی الگ پیڑ نہیں ہوتا کوئی اس کا الگ بیج نہیں آتا کوئی بھی بڑے پیڑ کا ڈال لیجیے یا اس کا نسل اٹھائیے اور کچھ ٹیکنک اپنائیے اور کنورٹ کیجئے بانسائی میں بانسائی بنانے کے لیے جب آپ کا پلانٹ بیج سے لگا ہوا چھ مہینے یا سال بھر کا ہو جائے اسے مٹھی سے نکال کر ریکوٹ کرنے وقت اس کا مین جڑ کاٹ دیا میں جب بھی مٹھی سے کوئی پلانٹ باہر نکالتی ہوں تو اس کے جڑوں میں لکڑی اٹھلے یا گوئٹھے یا پتوں کی چھائی جڑوں میں شڑک دیتی ہوں اور کچھ چھائی مٹھی میں بھی ڈال دیتی ہوں جس سے کسی طرح کا فانگس یا چیٹیوں کا اٹھائک نہ ہوں اور ایلو بیرا کا ٹکڑے کو میں کچھ مٹھی میں اور کچھ جڑ کے پاس اگل بگل اس کے کٹنگ کو پھیلا دیتی ہوں کٹے ہوئے اسٹھان پر حلدی یا ایلو بیرا یا پھر فانگی سائٹ لگانا نہ بھولیں جیسے تو نیم کا پیڑ ہے تیتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی رسک نہیں اٹھانی ہے اور سائڈ کے جڑوں میں ایٹ کے کچھ بڑا ٹکڑا فسا کر ایٹ کے ٹکڑوں پر چار طرف سے جڑ اس کا چھائلہ کر اور مٹھی میں دبا دیں بونسائی کی جڑ کو کیسے بنانا اور مٹھی سے کیسے نکالنا ہے اس کا ویڈیو میں الگ سے ایک بنا کر ڈال دوں گے میں اس نیم کے بونسائی میں ایک گلوے کا پرانٹ لگا دے رہی ہوں کیونکہ نیم پہ چڑھا گلوے بہت ہی اچھا کارگر ہوتا ہے گلوے شریف میں ایمیونیٹی پاور بڑھاتا ہے روگ سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے گلوے ہر طرح کے بکھار میں کام کرتا ہے یا باتپیت اور کف سے ہونے والے روگوں میں اس کا پریوک کیا جاتے ہیں جب چھ مہینہ بعد اس پرانٹ کو مٹھی سے نکال لیے گا اس ایٹ کے ٹکڑے پر جڑے سیٹ ہو جائیں گے وہ اپنا آکار لے گی یہ آڑا تیرچہ پھر اس وقت ایٹ ہٹا کر اسے مٹھی سے اوپر نکال کر مٹھی میں دور لگا دے جب وہ پرانٹ کو مٹھی سے نکال کر اس کے مین روٹس کو کٹ دیتے ہیں اس میں سے بہت سارے ایرس روٹس نکلتے ہیں جو پرانٹ کو سنبھالے رکھتے ہیں اور اس کو کھانا اور پانی پہنچانے میں بہت زیادہ ہی مدد کرتے ہیں یہی کاران ہے کہ بانسائی چھوٹی سے جگہ اور چھوٹی کنٹینر میں بھی اپنا جڑ پھیلائے رہتے ہیں اور پرانٹ کو پوری طریقہ سے کھانا اور پانی پہنچاتے رہتے ہیں یہ آپ جب بھی کام کریں تو پرانٹ کو کچھ دن کے لیے چھاں میں ہی رکھیں اٹھ دس دن کے بعد ہی اسے پھر دوپ میں لائیں جب پرانٹ پوری طریقہ سے سیٹ ہو جائے تو بس آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس کی کچھ اور باریکیوں کر لے کر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو کسکرائب کریں موسیقی